اپنے بارے میں بہت ایک قدیم کتاب میں میں نے پڑھا کہ وہ سندھ کے کسی علاقے میں رہتے تھے اور حکیم تھے تو صبحوں کے وقت وہ اپنے مریضوں کو دیکھتے اور جس وقت انہیں پتا جلتا کہ میری روزی کے لیے جتنا کچھ مجھے چاہیے تھا وہ میں نے لے لیا تو دکان بند کر دیتے اور اس کے بعد اپنے باقی امور کو انجام دیتے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک بندے کو کم از کم یہ سمجھ آئی کہ میری ساری زندگی میری ساری آیات محس کمانے کے لیے مجھے نہیں ملی رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے نا اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ چاہے تو بہت کم وقت میں بہت زیادہ رزق دیتے اور وہ رزق ہمیں مل کے رہنا جتنا بھی وقت لگا لے ہر رزق کے لیے کوشش ضرور کرنی ہے حدیث میں اقل و توکل اپنا اونٹ کا گھٹنا باندھ دیجئے پھر توقل کریں یعنی آپ اپنی طرف سے اقدامات کر لیں یہ نہیں ہے کہ آپ کوشش نہیں کریں گے تدویر نہیں کریں گے سواری کو بچانے کی بات ہے نا ایک شخص نے آپ سے پوچھا تھا میں اپنی سواری باندھ کر توقل کرو یا کھلی چھوڑ دوں تو آپ نے فرمایا اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھ کے پھر توقل کرو کہ پھر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے پھر اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے حوالے اللہ تعالی حفاظت کرنے والے ہیں ایک اور حدیث میں کوئی متنفس اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اپنے عمر اور رزق جو اللہ تعالی نے لکھ دیا ہے پورا نہ کر لیں یعنی ہر جان اپنا رزق پورا کر کے ہی اس دنیا سے جائے گی لہٰذا تم کو چاہیے کہ قسم واش کے سسلے میں اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور جائز طریقوں سے روزی حاصل کرو جس کو جو ملنا ہے مل کے رہنا جائز طریقے اختیار کرنے ضروری ہیں اور بہت گہری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ تعالی پر توقل کرو جس طرح توقل کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی ایسے ہی رزق دیا جائے گا جیسا کہ پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے صبح کو وہ گھانسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام سہر ہو کر لوٹتے ہیں ترونسی کی دوہزار تین سو چوالی ستمبر روایت اچھا عام طور پر لوگوں کو لگتا ہے کہ پرندوں کو تو اللہ تعالی رزق دیتا ہے لیکن ہمیں تو بیٹھے بٹھائے رزق نہیں دیتا ایک چڑیا کو دیکھیں کہاں سے وہ چلتی ہے شہد کی بکھی کو دیکھیں کدھر سے نکلتی ہے کتنے کلومیٹرز کا فاصلہ تیہ کرتے ہیں اور اب دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں کل بڑی دلچسپ بات ہو رہی تھی کسی نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ چڑیوں کے لیے میں ضرور دانے کا انتظام کر دوں میں نے بہت لوگوں کو دیکھا ہے کہ چڑیوں کو دانہ ضرور ڈال دیتے ہیں بہت اچھا ہے لیکن کل مجھے ایک خاتون نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی آپ وائلڈ اینیملز کو وائلڈ رہنے دیں وہ بھی کچھ کریں برائلر ورگیوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ ان کو بھی آپ ہی دانہ ڈال دو وہ چریں چکیں گے کہیں نہ کہیں سے اپنا رزق اٹھا لیں گے انسان کیسی مخلوق ہے وہ سمجھتا ہے کہ رزق میرے ہاتھ میں میں نے بانٹنا ہے اور اگر پرندوں پر رحم آئے اور پرندوں کو کچھ کھلانا چاہیں تو کوئی عیب کی بات نہیں اچھی بات ہے لیکن بہرحال اس بات کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ خود بھی کچھ تگو دو نہ کریں اور اپنے اردگت کے محول کو بھی ویسا ہی سست بنا لیں تو یہ بھی اپنی جگہ پر غور و فکر کرنے کی بات ہے سعیدنا عبداللہ بن مسود سے روایت ہے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بے شک میرے دل میں جبریل امین نے یہ بات ڈال دی ہے کہ اس وقت تک کسی شخص کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے سو تم لوگ اللہ تعالی سے ڈرو اور رزق طلب کرنے میں خوبی کا خیال رکھو یعنی حلال و حرام کا خیال رکھو اور رزق ملنے میں دیر ہو جائے تو اللہ تعالی کی نافر بانیوں کے ذریعے طلب نہ کرو کیونکہ اللہ تعالی کا فضل اس کی فرما برداری کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے سعید نا ابو دردہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا بلا شبہ رزق بندے کو اسی طرح طلب کر لیتا ہے جیسے موت اسے طلب کر لیتی یعنی جیسے موت آ جاتی ہے نا کیا ہی بات ہے سمجھنے کے لیے کہ موت کوئی چاہے نہ چاہے اس کے پاس آ جاتی ہے ایسے ہی رزق بھی اس کے پاس پہنچ جاتا یعنی اللہ پاک نے جو ڈیسائیڈ کر رکھا ہے اسی طرح سے اسے رزق مل کر رہے گا یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے اور مستدر البزار میں بھی یہ روایت موجود ہے والیم ٹو ہے پیج فائف تھرٹی فائی سعید نا ابو سعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ نے ارشاعت فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے رزق سے بھاگے موت سے تو انسان بھاگتا ہے نا کوئی اپنے رزق سے بھاگے تو وہ اسے پکڑ لے گا جیسا کہ موت اسے پکڑ لے گا یعنی رزق اس کے پیچھے بھاگے گا اور رزق اس تک ضرور پہنچ جائے گا اور یہ کتنی سچی بات ہے کہ ہر ایک کی روزی اللہ تعالیٰ نے تیہ کر رکھی ہے اور ہر ایک کو اس کا رزق مل کر رہے گا پھر رزق کے لیے جینا اور رزق کے لیے اپنی صلاحیتیں کوشیں وقت اپنا سب کچھ لگا دینا کتنی نادانی کی بات ہے جو اس کے مقدر میں ہے اسے ضرور ملنا چاہے وہ تھوڑی کوشش کرے یا زیادہ کوشش کرے ملنا اتنا ہی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا سعیت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے نبی اکرم نے ایک خجور پڑی ہوئی دیکھی آپ نے اسے لے لیا وہیں پر ایک سائل موجود تھا وہ خجور آپ نے اسے عطا فرما دی اور فرمایا خبردار اگر تو اس کے پاس نہ آتا تو یہ تیرے پاس آ جاتی یعنی تم مانگتے کیوں یا سوال کرنا مناسب نہیں ہے کہ تم نہ بھی آتے تو کوئی نہ کوئی تم تک پہنچا دیتا یہ تبرانی اور ترغیب کی روایت ہے اس وقت پر یقین آتا ہے کہ رزق پا لے گا جیسے موت کسی کو پکڑ لیتی ہے رزق نے بھی پکڑ لینا اب آپ سوچیں جو آگے آگے رزق اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور کوئی ایسا ہے جو رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہے اللہ کے پیچھے بھاگیں ففر روئی اللہ اللہ کے پیچھے بھاگو